نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک فاقہ اور صحابہ کرام کی بھوک اور فاقہ یہ واقعہ سن لیجئے اور ایک بات بھی غور بھی کیجئے انشاءاللہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں قضبہ خندق کے موقع پہ ساری طرف سے دشمن حملہ آور ہے ہر قسم کے لوگ بہت بڑی تعداد میں سخت سردی ہے دشمن حملہ آور ہے اور ساتھ ہی ساتھ انتہائی رضائی قلت ہے کھانے کو کچھ نہیں پورے مدینہ طیبہ میں یہ حال ہے اس وقت ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اور چند لوگ اور ساتھ تھے بھوک کی شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک ہے کھانے کو نہیں اور پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور دکھایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہمارے پیٹ کے اوپر پتھر اپنے باندھا ہوئے جب جیسے ہی پیاروں نے اپنا پیٹ دکھایا اور پتھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کپڑا بھی ہٹایا تو دیکھا سب نے کہ دو پتھر بندے ہم میں سے کسی کو اتنی بھوک نہیں آئی ہوگی کہ پتھر باننا پا تو نبی علیہ السلام کو تو یہاں تک معاملہ پیش آیا کہ کھانے پینے کی اتنی قلت اچھا جو غور کرنے والی بات ہے یہ واقع ہے تم نے پہلے بھی سنا ہے پہلے بھی پڑھا ہے ہمارے علم میں ہے کبھی کسی نے غور کیا کہ پیٹ پر پتھر بھوک کی وجہ سے باندھے کیوں ہیں کیا ضرورت ہے باندھنے کی یہ کیا کام کرتا ہے پتھر کیا بھوک مٹ دی ہے پتھر کا کام کی فنکشن کیا ہے جب اتنی زیادہ آپ کو کمزوری ہو جائے نقاط ہو جائے کھانے کو کتنے وقت سے نہ ملا ہو تو کیوں یہ پتھر باندھا جاتا ہے کیا وجہ تھا کبھی سوچا حضرت فرمائے ہیں کمر سی دیر ہے یعنی انسان کھڑا تو ہو سکے کتنی تو جب بہت تکلیف ہونا انسان جب پتھر باندھ لیتا ہے تو کچھ آنٹوں کو پیٹ کو تھوڑی سی سپورٹ بل جاتی ہے تھوڑا سا کھڑا ہو سکتا ہے کمر کو سیدھا کر سکتا ہے ایک پتھر اس لیے باندھا جاتا ہے اور دو کیوں باندھے جاتے ہیں جب ایک سے گزارا نہ ہو تو دوسرا باندھنا پڑتا ہے یعنی اس حد تک تو بھوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانی پڑی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے